ایک مرتبہ تمام ازواج متحرات جمع ہو کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئیں اور آ کے اس بات کا مطالبہ کیا کہ ہمارا نان نفقہ بڑھا دیا جائے تفسیر اس کی یہ ہے کہ غزوہ احضاب کے بعد بنو نظیر اور بنو قریضہ کی فتوحات نے مسلمانوں کو تھوڑی بہت خوشحالی دے دی تھی اور مسلمانوں کے پاس کچھ مال آ گیا تھا تو یہ نبی علیہ السلام کے ازواج متحرات حاضر ہوئیں اور نبی علیہ السلام سے جمع ہو کے ارز کیا کہ یا رسول اللہ یہ قیسر اور کسرہ کی بیویاں طرح طرح کے زیورات اور قیمتی لباسوں میں ملبوس ہوتی ہیں اور ان کی خدمت کے لئے کنیزے ہوتی ہیں اور ہمارا حال فقر و فاقہ کا آپ دیکھتے ہیں اب ذرا کچھ آسانی کر دی جائے نبی علیہ السلام کو جو اپنی بیویوں کی طرف سے یہ مطالبہ پہنچا کہ ان کے ساتھ وہ معاملہ کیا جائے جو بادشاہوں کے ساتھ اور دنیا داروں میں ہوتا ہے تو آپ کو بہت رنج ہوا کہ ان لوگوں نے نبوت کی قدر نہ کی اچھا ازواج متحرات کو اس بات کا خیال نہیں تھا کہ نبی علیہ السلام کو اس مطالبے سے تکلیف پہنچے گی انہوں نے تو اس اعتبار سے کہ مسلمانوں کے باوست ہو گئی ہے تو چلیں ہم اپنے شہر سے یہ بات جا کے ارز کر دیتے ہیں تو یہ سرہ کی کچھ بات ہوئی تھی جب یہ بات ہوئی تو اللہ رب العزت نے تمام ازواج متحرات کو اختیار دے دیا کہ وہ نبی علیہ السلام کی موجودہ حالت معاش یعنی تنگ دستی کو قبول کرتے ہوئے آپ کی زوجیت میں رہیں یا پھر آپ سے طلاق لے کر آزاد ہو جائیں پہلی صورت میں اگر یہ زوجیت میں رہنا پسند کریں انہی حالات میں رہتے ہوئے تو ان کو عام عورتوں کی نسبت بڑھا چڑھا کے عجر عظیم کے واضح کیے گئے اور ان کے مقام کو واضح کیا گیا اور دوسری صورت میں اگر یہ الگ ہونا چاہتی ہیں طلاق لینا چاہتی ہیں تب بھی ان کو دنیا کے لوگوں کی طرح کوئی تکلیف نہیں آئے گی بلکہ سنت کے مطابق ان کو عزت کے ساتھ کچھ مال وغیرہ دے کر جوڑا وغیرہ دے کر رخصت کر دیا جائے گا تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیات نازل ہوئی ترونی شریف میں ام المؤمنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت تخییر نازل ہوئی جس میں اختیار دیا گیا تھا ازواج متحارات کو آپ چاہیں تو نبی علیہ السلام کو پسند کریں اور چاہیں تو پھر آپ کو رخصت کیا جائے کچھ مال وغیرہ دے کر فرماتی ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مجھ سے کہا اور مجھے ایک اور خاص انام یہ کیا کہ مجھے یہ بات کرنے سے پہلے فرمایا کہ عائشہ میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں لیکن تم جواب دینے میں جلدی مت کرنا جواب اپنے والدین سے پوچھ کے دینا ہمیں عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کو یہ خیال تھا کہ نبی علیہ السلام کو یہ بات کا اندازہ ہے کہ میرے والد میری والدہ کبھی بھی مجھے دنیا اختیار کرنے کا نہیں کہیں گے تو اس لئے مجھے کہا کہ کہیں میں اپنی چھوٹی عمر کی وجہ سے یا کسی وجہ سے کوئی جلدوازی میں کوئی بات نہ کر جاؤں تو نبی علیہ السلام نے اپنی رائے کا اظہار دینے سے پہلے مجھے حق فرمایا کہ تم اپنے والدین سے مشورہ کرنا نبی علیہ السلام نے نصیحت کی اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سنایا اور یہ آیت سنائی جس میں مجھے اختیار دیا گیا تھا چاہوں تو اللہ کے رسول کو اختیار کروں چاہوں تو نہ اختیار کروں تو جب میں نے آیت سنی تو فوراں ارز کیا یا رسول اللہ کیا میں اس معاملے میں اپنے ماں باپ سے پوچھوں گی یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے جیسے کہ یوں فرما رہی کہ ارز کر رہی ہو یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے میں تو اللہ کو اور اس کے رسول کو اور آخرت کو اختیار کرتی ہوں حضرت عائشہ نے اپنی بات جب بتا دی پھر نبی علیہ السلام نے تمام ازواج متحرات سے فردن فردن یہ پوچھا اور سب نے یہی کہا کہ ہم اللہ کو اللہ کے حبیب کو اور آخرت کو پسند کرتے ہیں دنیا کی زیب و زینت کی ہمیں طلب نہیں ازواج متحرات کی نسبت یہ بھی عظیم تھی کہ ان کے گھروں میں وحی کا نزول ہوتا اور حدیث کے علم کی بھی بات ہوتی رہتی تھی تو یہ وہ جگہ تھی جہاں سے دین آگے پھیلا امت کے اندر پہنچا تو نبی علیہ السلام کی ازواج متحرات کو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اگر آپ نے کوئی گناہ کیا تو ڈبل اس کا گناہ ملے گا اور نیکی کی تو ڈبل عجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے یہاں یہ بات سمجھنے والی ہے جو نسبت ہوتی ہے نا کسی عالی چیز کے ساتھ فقط نسبت کی بلا تقوی کوئی حیثیت میں نسبت تو عالی ہو اور تقوی نہ ہو عمل نہ ہو تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے شریعت میں نسبت عالی ہو اور عمل بھی تقوی کے مطابق ہو تو وہ نور نعلا نور ہو جایا کرتا ہے علماء فرماتے ہیں کتابوں میں مفسرین نے لکھا کہ جو علماء ہیں مشایخ ہیں یہ علوم نبوت کے انوار نبوت کے وارث ہوتے ہیں یہ قرآن مجید اور وحی الہی کی براکات کو جاننے والے ہیں یہ ان کے لئے بھی یہی بات ہے کہ علماء اور مشایخ اگر دین پر عمل کریں گے تو ان کو زیادہ عجر ملے گا اوروں کے نسبت اور اگر خدا نہ خاص سے یہی اللہ کی نافرمانی میں چلے گئے تو ان کو گناہ بھی لوگوں کی نسبت زیادہ ہوگا اب جو ازباج متحارات کو اختیار دیا گیا اور اختیار دینے کے بعد کچھ احکامات دیئے گئے ان میں سے ایک حکم تو یہ دیا فلا تخضعنا بالقول کہ آپ نے اپنی آواز میں نرمی پیدا نہیں کرنی جب غیر محرم سے بات کرنے کا موقع آئے تو آواز میں نرمی پیدا نہیں کرنی سختی کے ساتھ بات کرنی ہے عورت کی آواز میں فطرتن ایک نرمی ہوتی ہے ایک طبیعت کے اندر ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو مردوں کو لبھانے والی ہوتی ہے تو اللہ کے محبوب کی عورتوں کو اور پوری امت کی عورتوں کو اللہ رب العزت نے پیغام دیا جب بھی نام حرم سے بات کرنے کا موقع آئے تو اپنی آواز میں مزید لوچ پیدا نہیں کرنی اور جو پہلے سے نرمی ہیں اس کو بھی تھوڑا سا سختی کے اندر تبدیل کرنا ہے تاکہ جس سے آپ مخاطب ہوں اس کے دل میں آپ کے لئے کوئی لالچ کوئی تماع اور کوئی بات پیدا نہ ہوں دلوں کے بھید جاننے والے پروردگار عالم فرما رہے ہیں کہ جب بھی کوئی عورت نرم گفتگو کسی غیر محرم سے کرتی ہے تو پھر نقصان ہونے کے امکانات ہیں تو عورتوں کو یہ بتایا کہ آواز سے پردے کے متعلق کلام پر پابندی لگا دی فلا تخضعنا بالقول کہ اگر پسے پردہ بات کرنے کی ضرورت پیش بھی آئے تب بھی آواز میں نرمی اور نزاکت سے نہیں کرنی ذرا سختی کے اندر کرنی ہے یہ عورتوں کو حکم دیا اس آیت کے بعد عزواج متحارات جب کسی غیر محرم سے بات کرتی تھیں تو اپنے موں کے اوپر ہاتھ رکھ لیتی تھیں کہ آواز کچھ بدل بھی جائے اس کی کیفیت بدل جائے اس حدیث سے اتنی بات تو ثابت ہے کہ عورت غیر محرم سے ضرورت کے درجے میں بات کر سکتی ہے لیکن احتیاط کے ساتھ اور یہ احتیاط صرف باتچیت میں نہیں ہے بلکہ اور بھی جگہ پر رہے کہ عورت کی آواز کا پردہ ہی رہے اور اس کا خیال ہی رہے مثال کے طور پر آج کل رمضان ہے اگر قاری صاحب سے غلطی ہو گئی مرد نے بتانی ہے وہ اونچی آواز سے لکمہ دے سکتا ہے عورت اگر پیشے کھڑی ہو اور اس نے بتانا ہو تو وہ اونچی آواز سے بات نہیں کر سکتی ہاتھ پہ ہاتھ مارے گی تاکہ امام کو پتہ لگ جائے کہ میں نے کوئی غلطی کی ہے تو عورت کی آواز کو بتایا گیا کہ جہاں مجبوری ہو وہاں استعمال کی جائے اور ضرورت کے درجے میں بات کی جائے اور نسبتا غیر محرم سے سختی سے بات کی جائے نرم و نذاکت کے ساتھ بات نہ کی جائے اور آگے فرمایا پردے کی ہدایت پہلی ہدایت کیا تھی غیر محرم سے بات کرنے میں ذرا اجنبیت رہے دوسری ہدایت آئی مکمل پردہ کرنے کی وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَجْنَ تَبَرَجْلْ جَاهِلِيَةِ الْاُولَى یعنی بیٹھو اپنے گھروں میں اور زمانے قدیم کی جاہلیت والی عورتوں کی طرح مت پھرا کرو جس طرح اسلام سے پہلے بعض عورتیں جاہلیت کے زمانے میں بے پردہ پھرا کرتی تھیں بتا یہ گیا کہ اب آپ نے اس طریقے سے نہیں کرنا کہ بے پردہ باہر نکلو چاہے نیت اچھی ہو بری ہو اسے کوئی تعلق نہیں بے پردہ باہر نہیں نکلنا ہاں پردے کے ساتھ ضرورت کی کوئی بات ہو تو باہر نکل سکتی ہیں اس کے لئے منع نہیں لیکن وہ خروج منع ہے جس سے عورت کی زیب و زینت حسن کی نمائش یا بے پردگی ظاہر ہوتی ہو تو اس طریقے کا عورت کا خروج قیامت تک کے لئے ہر عورت کے لئے اللہ کے حبیب نے اور اللہ نے منع کر دیا تاہم ضرورت کے موقع میں عورت کو نکلنے کی اجازت ہے حج عمرے کے لئے عزیزوں کی بیمار پرسی کے لئے تعذیت کے لئے والدین سے ملاقات کے لئے نبی علیہ السلام خود ازواج متحرات کو غزوات میں لے جایا کرتے تھے تو ان چیزوں کی اجازت ہے اس کی ممانعت نہیں ہے اس آیت میں اہل بیت سے کیا مراد ہے بعد مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد فقط نبی علیہ السلام کی ازواج متحرات ہیں تاہم امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے یہ روایت موجود ہے مسلم شریف میں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ ان کا یہ احسان ہے پوری دنیا کو ان کا یہ احسان ماننے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے یہ بتایا کہ ازواج متحرات کے علاوہ بھی کچھ حضرات ہیں جو اہل بیت میں شامل ہیں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لے گئے اس وقت آپ سیاہ رومی چادر اوڑے ہوئے تھے بلیک کلر کی ایک چادر آپ نے اوڑی بھی تھی حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے نبی علیہ السلام نے ان کو چادر میں لے لیا پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے آپ نے ان کو بھی چادر میں لے لیا اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آئیں ان کو بھی چادر میں لے لیا پھر حضرت علی آئے ان کو بھی چادر میں لے لیا اس کے بعد یہ آیت تلاوت فرمائی اور بعد روایت میں یہ بھی فرمایا آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے آیت پڑھنے کے بعد فرمایا یہ میرے اہلِ بیت ہیں تو اہلِ بیت کے اندر ازواجِ مطاہرات ساری کی ساری شامل ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بی بی فاطمہ رضی علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ تمام لوگ اہلِ بیت کے اندر شامل ہیں ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے